اس ویڈیو میں ہم کسی بھی میٹرکس کی ایڈیٹیب آئیڈنٹی اور ایڈیٹیب انورس کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں اگر کوئی میٹرکس دیا ہوا ہو اے تو ہم نے اس کی اگر ایڈیٹیب آئیڈنٹی فائنڈ کرنی ہو تو ہم ایسا میٹرکس دیکھتے ہیں کہ جس کو اگر ہم اس گیون میٹرکس اے میں ایڈ کریں تو جواب ہمارے پاس میٹرکس اے کے برابر آئے مثال کے طور پر فرض کریں کہ ہمارے پاس دو میٹرکس ہیں اے اور بی یہ ہمارے پاس گیون میٹرکس ہیں اور اگر میں اے میں بی کو ایڈ کرتا ہوں تو میرے پاس جو جواب ہے وہ اے ہی آنا چاہیے اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میٹرکس بی ہے بی یہ اے کی ایڈیٹیب آئیڈنٹی ہے اب اگر آپ غور کریں تو اے پلس بی جو ہے وہ اے کے برابر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو میٹرکس بی ہے وہ اے کی ایڈیٹیب آئیڈنٹی ہے لیکن ہم نے ابھی پچھلی ویڈیو میں یہ پڑا تھا کہ یہ جو اے پلس بی ہے ہمارے پاس یہ کموٹیٹیب ہوتا ہے یعنی جو اے پلس بی ہے وہ کس کے ایکول ہوتا ہے بی پلس اے کے یعنی یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ آپ میٹرکس کو کس آرڈر میں ایڈ کر رہے ہیں آپ میٹرکس اے میں میٹرکس بی کو ایڈ کریں یا پھر میٹرکس بی میں میٹرکس اے کو ایڈ کریں ان کا ریزالٹ برابر رہتا ہے اور اگر ہمارے پاس یہ والی کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہوتی ہے یعنی میٹرکس کی ایڈیشن جو ہے وہ کموٹیٹیب ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس اوپر ریزالٹ آیا ہے جو ہم نے کسی بھی میٹرکس کی ایڈیٹیو آئیڈنٹی کے لیے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اب ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہی ریزالٹ یوں بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر میں میٹرکس بی میں میٹرکس اے کو ایڈ کروں اور اس کا ریزالٹ بھی اگر اے کے برابر ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو میٹرکس بی ہے یہ میٹرکس اے کی ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہے اگر آپ غور کریں اس کے اوپر تو یہ ریزالٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ میٹرکس اے جو کوئی بھی ہوگا جو بھی دیا ہوا میٹرکس ہوگا ہمارے پاس اس کی جو ایڈنٹی ہوگی جو ایڈیٹیو ایڈنٹی ہوگی وہ ایک ایسا میٹرکس ہوگا جس کو جب ہم اے میں ایڈ کریں گے تو وہ اے کو تبدیل نہیں کرے گا اب آپ میٹرکس کی ایڈیشن کو پڑھ چکے ہیں تو آپ نے صرف ایک ایسے میٹرکس کے بارے میں سوچنا ہے جس کو آپ کسی بھی میٹرکس میں ایڈ کریں تو وہ اس میٹرکس کو تبدیل نہ کرے ایسا میٹرکس کس طرح کا ہوگا آپ تھوڑا سا غور کر کے اگر آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں اس کے اوپر تو آپ کو فوراں پتا چل جائے گا کہ جو میٹرکس بی ہوگا وہ ہمارے پاس ایک نل میٹرکس ہوگا یعنی ایسا میٹرکس ہوگا جس کے سارے الیمٹس جو ہیں وہ زیرو ہوں گے مثال کے طور پر یہ میٹرکس بی میں نے ایک لیا ہے جو ٹو بائی ٹو رینک کا میٹرکس ہے یعنی اس کی دو روز ہیں اور دو کولمز ہیں اور اس کے سارے الیمٹس زیرو ہیں جس کو آپ نل میٹرکس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی بی جو ہے وہ ایک نل میٹرکس ہے اب دیکھیں کہ اگر میں یہ میٹرکس لیتا ہوں بھی اور میرے پاس کوئی بھی دیا ہوا میٹرکس ہے حفاظ کریں کہ جو میٹرکس اے ہمارے پاس دیا ہوا ہے اس کی ویلیوز ہیں وان ٹو ٹھری این فائیو تو یہ میرے پاس میٹرکس اے گیون ہے اب اگر میں میٹرکس بی کو میٹرکس اے میں ایڈ کرتا ہوں تو میرے پاس جو ریزلٹ بنے گا وہ بننا چاہیے اے پلس بی اور چونکہ میں اے میں بی کو ایڈ کر رہا ہوں تو پہلے میں میٹرکس اے کو لکھوں گا تو میں میٹرکس اے کو یہاں سے کوپی کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس میٹرکس اے ہے میں نے اس میں میٹرکس بی کو ایڈ کرنا ہے اور میٹرکس بی جو ہے میرے پاس وہ یہ والا ہے جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ میرے پاس ایک نل میٹرکس ہے یعنی جس کی ساری انٹریز جو ہیں وہ زیرو ہوں گی اب اگر میں ان دو میٹسز کو ایڈ کرتا ہوں تو میرے پاس ریزلٹ کیا آنا چاہیے اب دیکھیں پہلا ایلیمیٹ دوسری میٹریکس کے پہلے ایلیمیٹ سے ایڈ ہوگا تو ون پلس زیرو جو ہے وہ کس کے ایکوال ہوتا ہے ون کے ایکوال ہوتا ہے پھر ٹو پلس زیرو ٹو کے ایکوال ہوتا ہے تو یہ میرے پاس دوسری انٹری ٹو آ جائے گی پھر تیسری انٹری آئے گی ٹھری پلس زیرو جو کہ ٹھری کے برابر ہوتا ہے اور پھر چوتھی انٹری آئے گی فائیو پلس زیرو جو کہ فائیو کے برابر ہوتا ہے تو میرے پاس جو اے پلس بی کا ریزلٹ ہے وہ یہ والا میٹریکس آئے گا اور اگر آپ اس میٹریکس کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ بالکل ہمارے پاس یہ میٹریکس اے ہے یعنی ہم نے میٹریکس اے میں میٹریکس بی کو ایڈ کیا اور ہمارے پاس جواب میں کیا آ گیا واپس مائٹرکس اے آ گیا تو اس ریزالٹ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مائٹرکس بی ہے یہ والا جس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ مائٹرکس اے کا مائٹرکس اے کی ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہے یعنی جب اس کو مائٹرکس اے میں ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ مائٹرکس اے کو چینج نہیں کرتی تو اب یہ بی جو ہے یہ صرف ایک سمجھانے کے لئے تھا ان فیکٹ جو جنرل ریزالٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہوتی ہے کسی بھی مائٹرکس کی وہ یہ والا مائٹرکس ہوتا ہے یعنی ایسا مائٹرکس جس کے سارے الیمنٹس زیرو ہوں گے وہ کسی بھی گیون مائٹرکس کی ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہوگی اور ایسے مائٹرکس کو ہم ان جنرل میت کے اندر او سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یا زیرو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو ریپریزنٹ کریں او سے تو جو ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہے وہ کیا بنے گی یہ والی بنے گی زیرو 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 یہ two by two کسی بھی two by two مائٹرکس کی ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہوگی اسی طرح اگر آپ one by two لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہوگی وہ یہ بنے گی اس کی ایک رو ہے اور دو کولم ہے تو یہ ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی ہے کسی ایسے میٹرکس کی جس کا آرڈر ون بائی ٹو ہو سیمیلرلی اگر آپ کوئی اور لیتے ہیں تیسرا میٹرکس فرض کریں کہ تھیری بائی ون لیتے ہیں جس کی تین روز ہو اور ایک کولم ہو تو اس کی ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی جو ہوگی وہ یہ والا میٹرکس ہوگا صحیح ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میٹرکس ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی ہے اس کے سارے الیمیٹس زیرو ہیں لیکن اس کا آرڈر کیا ہوگا وہ گیون میٹرکس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا مثال کے طور پر ایک اور اگزامپل لیتا ہوں میں فرض کریں ہمارے پاس کوئی میٹرکس پی گیون ہے تو میں کہتا ہوں میٹرکس پی جو ہے اس کے الیمیٹس ہمارے پاس یہ ہیں تو یہ ہمارے پاس میٹرکس گیون ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس میٹرکس پی کی ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی صحیح ہے تو ہم نے اس میٹرکس پی کی ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی فائنڈ کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی والا میٹرکس جو ہوتا ہے اس کے سارے ایلیمنٹس زیرہ ہوتے ہیں لیکن اس میٹرکس کا آرڈر کیا ہوگا وہ اس گیون میٹرکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ اس میٹرکس کا آرڈر جو ہے وہ 3x2 ہے پی کا تو ہمیں ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی بھی ایسا میٹرکس چاہیے جس کا آرڈر 3x2 ہو تو جو پی کی ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی بنے گی اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں پی پلس او اور یہ بنے گا ہمارے پاس میٹرکس پی کی ویلیوز ہیں اور جو اس کی ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی بنے گی جس کو میں نے اب او سے ریپریزنٹ کیا اس کے ایلیمنٹس ہوں گے یعنی جس کی تین روز ہوں گی دو کولمز ہوں گے اور یہ کس کے برابر آئے گا اسی میٹرکس پی کے برابر آئے گا جس کی ویلیوز ہوں گی تو یہ ہمارے پاس ریزنٹن میٹرکس آیا جو پی کے برابر ہے تو جو ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہوتی ہے کسی بھی میٹرکس کی اس کے سارے ایلیمنٹس زیرو ہوتے ہیں لیکن اس کا آرڈر جو ہے وہ گیون میٹرکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب جو نیکس ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں وہ ایڈیٹیو انورس ہے کسی بھی میٹرکس کا اور اس کو بھی دیکھیں گے کہ ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں ایڈیٹیو انورس آف مائٹرکس تو کسی بھی میٹرکس کا ایڈیٹیو انورس ایسا میٹرکس ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کسی بھی گیون میٹرکس میں ایڈ کریں تو ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ ایک نل میٹرکس آئے نل میٹرکس میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ والا میٹرکس ہوتا ہے جس کے سارے الیمنٹس جو ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں صحیح ہے تو اب اگر ہمارے پاس اس کیس میں فرض کریں کہ ہمارے پاس دو میٹرکس گیون ہیں اور ان کو اب میں نام دے لیتا ہوں میٹرکس ایس اور ٹی کا تو ہمارے پاس میٹرکس ایس اور میٹرکس ٹی گیون ہے اور ان کے اوپر کنڈیشن یہ ہے کہ ان کا جو آرڈر ہے وہ سیم ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں اب اگر میں میٹرکس ایس اور ٹی کو ایڈ کروں یعنی اب میں یہ کیلکولیٹ کروں ایس پلس ٹی اور ان کا ریزلٹنٹ آ جائے ایک نل میٹرکس تو یہ والا میٹرکس جو ہے ہمارے پاس یہ ایک نل میٹرکس ہے تو پھر اس صورت میں میں کہوں گا کہ جو میٹرکس میٹرکس ٹی ہے وہ میٹرکس ایس کا ایڈیٹیو انورس ہے صحیح ہے تو اب ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کیسے ہم اس کو ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس فرض کریں ہمارے پاس میٹرکس ایس گیون ہے اور میٹرکس ایس کے جو الی میٹس ہیں وہ یہ والے ہیں 1, 2, 1 دوسری رو ہے 0 منس 1 منس 2 اور تیسری رو ہے 3 1, 0 تو یہ ہمارے پاس میٹرکس ایس گیون ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے فائنڈ ایڈیٹیو انورس آف اے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈیٹیو انورس جو ہوتا ہے وہ ایسا میٹریکس ہوتا ہے جس کو کسی بھی گیون میٹریکس میں ایڈ کریں اور ان کا جو ریزالٹ ہے وہ ایک نل میٹریکس آئے تو میں اس کو اگر ایکویشن کی فارم میں لکھوں تو فرض کریں کہ جو ٹی ہے یا فرض کریں بی ہے میں نام چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لیٹ بی بی انورس آف میٹریکس ایس لیٹ بی بی انورس آف ایس تو پھر جو کنڈیشن ان کو سیٹسفائی کرنی چاہیے وہ کیا ہوگی ایس پلس بی ایکویلز او اور اگر اس کو ہم میٹریکس کی فارم میں لکھیں تو میٹریکس ایکس کی جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں وہ ہیں ون ٹو ون زیرو مائنس ون مائنس ٹو اور پھر تھری ون زیرو یہ ہو گیا پلس ہم نے میٹریکس بی لکھنا ہے یہاں پہ وہ ہم فائنڈ کر لیں گے کیا آتا ہے اور یہ ایکویل کس کے آنا چاہیے ایک نل میٹریکس کے یعنی جس کے سارے ایلیمٹس جو ہیں وہ کیا ہو زیرو ہوں تو اب آپ ادھر سے اس ایکویلٹی سے دیکھ کے گیس کر سکتے ہیں کہ میٹریکس بی جو ہے اس کے ایلیمٹس کیا ہونے چاہیے صحیح ہے اب کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میٹریکس میں کون سا میٹریکس یہاں پہ ایڈ کیا جائے کہ ہمارے پاس ریزارٹ جو ہے وہ ایک نل میٹریکس ہے تو وہ اب آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آپ نے اس جگہ پہ زیرو لانا ہے اور یہ ہمارے پاس ریزارٹ کس چیز کا ہوتا ہے اس ایلیمٹ کا پلس اس ایلیمٹ کا تو یہاں پہ میں کون سا ایلیمٹ لکھوں کہ میں جب اس کو اس میں ایڈ کروں تو میرے پاس ریزارٹ جو آئے وہ زیرو آئے اور آپ ایک دم سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے کون سا ایلیمٹ لینا پڑے گا مائنس ون یعنی آپ اگر میں اس ون میں مائنس ون کو ایڈ کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ ریزارٹ زیرو آئے گا اور یہ ایکیویشن سیٹسوائی ہو جائے گی پھر سیم اس دکیس فرد سیکنڈ ایلیمٹ یہاں پہ ٹو ہے تو یہاں پہ میں کون سا ایلیمٹ لوں کہ میں ٹو اور اس ایلیمٹ کو ایڈ کروں تو میرے پاس ریزارٹ زیرو آئے اور آپ فوراں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے کیا لینا پڑے گا مائنس 2 پھر یہاں پہ تیسرا ایلیمٹ میرے پاس 1 ہے اور یہاں پہ میں کون سا ایلیمٹ لوں کہ میرے پاس ایدھر ریزارٹ زیرو آ جائے تو یہاں پہ مجھے مائنس ون لینا پڑے گا تو یہ جو تیسرا ایلیمٹ ہے یہاں پہ مائنس ون آئے گا پھر زیرو یہاں پہ موجود ہے میرے پاس اور زیرو میں میں کون سا ایلیمٹ یہاں پہ ایڈ کروں کہ result 0 ہی رہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا فوراں سے کہ 0 میں 0 کو add کریں تو result 0 رہتا ہے پھر یہاں پہ ہے میرے پاس minus 1 تو minus 1 میں یہاں پہ میں کونسا element add کروں کے جواب 0 آئے تو minus 1 میں آپ ہمیشہ plus 1 add کریں گے تو جواب جو آئے گا وہ 0 آئے گا تو یہاں پہ plus 1 ہو جائے گا پھر یہاں پہ ہے minus 2 تو minus 2 میں کونسا میں element add کروں کونسا number add کروں کہ result 0 آئے تو یہ آئے گا plus 2 تو minus 2 plus 2 جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں 0 ہو جاتے ہیں اور similar دی یہاں پہ میرے پاس 3 ہے تو ادھر مجھے minus 3 لگانا پڑے گا تو ادھر مجھے minus 3 لگانا پڑے گا یہاں پہ 1 ہے تو یہاں پہ minus 1 لگانا پڑے گا تو یہ بن جائے گا minus 1 اور پھر یہاں پہ finally 0 ہے تو ادھر بھی 0 ہی آئے گا کیونکہ 0 plus 0 جو ہے وہ 0 ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ یہ والا جو matrix ہے یہ والا یہ matrix جو میں نے کہا تھا کہ یہ matrix b ہے اور یہ matrix s کا additive inverse ہے وہ میں نے calculate کر لیا اور اب اگر آپ اس matrix b کے اوپر گوھر کریں یہ والا matrix جو میں نے calculate کیا ہے تو یہ والا matrix simply یہ جو matrix دیا ہوا تھا s اس کا negative matrix ہے یعنی b جو ہے وہ کس کے equal ہے b equal ہے minus s کے اس کا مطلب ہے کہ b کو میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ b جو ہے یہ s کا additive inverse ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی matrix کا کسی بھی دیئے ہوئے matrix کا additive inverse فائنڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ اسی matrix کا negative matrix لے لیتے ہیں سہی ہے تو اس کا result ہمارے پاس یہ بنے گا کہ the additive inverse of any given matrix is the negative of that matrix تو اس طرح اس general line سے اب آپ کسی بھی دیئے ہوئے matrix کا additive inverse فائنڈ کر سکتے ہیں simply اس کا negative matrix لے لیں اور وہی matrix جو ہے اس کا additive inverse ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا